اسلام علیکم دیر سورانٹس آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ ہے لائف ان ویلیجز دھیادی زندگی آج ہم بات کریں گے دھیاد میرے نوالے لوگوں کی بارے میں ان کی جو زندگی ہے وہ کس طرح گزرتی ہے ان کی جو کھانے پینے کا طور طریقہ رہنے سینے کا ان کا لباس اور ان کی ذریعہ معاش جو ہے وہ کن کن چیزوں کے ساتھ جڑا ہے دیر سورانٹس جب ہم ویلیجز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک خوبصورت سی پکچر آتی ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہیں پر چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے کہیں پر گرین فیلڈز کہیں پر فارسٹ کہیں پر بڑے بڑے درخت چنار پاپلر وغیرہ اس کے علاوہ کہیں پر نالے بیر ہیں کہیں پر دھریا کہیں پر جی لیں کہیں پر بڑے بڑے اگری کلٹر فیلڈز جس میں ایک احسان لگے ہوئے ہیں اپنے کاموں میں یہ ایک ویلیجز کی خوبصورتی کو بیان کرتی ہے یہ چیزیں اور اس کے علاوہ تھنڈی تھنڈی ہائیں اور پھول وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ گھاؤں کے ساتھ جڑی ہیں لوگوں کا یہاں زیادہ تر جو ہے اگری کلٹر ایکٹیوٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے یہ لوگ اگری کلٹر ایکٹیوٹی کے ساتھ زیادہ تر جڑے رہتے ہیں سال بار اور ان کا ذریعہ ماس جو ہے وہ بھی زیادہ تر اسی اگری کلٹر ایکٹیوٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے جس تر آج کال یہ لوگ شالی وغیرہ لگانے میں مشغول ہیں کوئی لوگ حال جوت رہے ہیں کوئی شالی لگا رہے ہیں کوئی مکی بھو رہے ہیں جگہ جگہ مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں اس کی علاوہ جو لوگوں کا ذریعہ معاش ہے وہ ہارٹی کلٹر سیکٹر بھی ہے کئی لوگ یہاں پر میووں اور پھلوں کے کاروبار میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے آج کل چہری وغیرہ یا ناش پارٹی کا سیزن جب ہوتا ہے یا اخروٹ وغیرہ تو یہ بھی ایک بہت بڑا انکم سورس ہے یہاں گھاں میں بسنے والے لوگوں کا اور اس کے علاوہ جو تیسرا بڑا سورس ہے وہ انیمال ریئرنگ ہے ڈومیسٹک انیمال جنی شیپ گوٹ وغیرہ یا جو باقی مویشی ہیں جن سے یہ لوگ دودھ دھئی گھی وغیرہ یا مٹن گوشت وغیرہ جو ہے وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں ان سے یہ لوگ جو ہیں اپنے روزمرہ کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں میں مختلف لوگ جو ہیں جگہ جگہ کھیتوں میں مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور جو ہے یہ لوگ جو ہیں بڑے محنتی بڑے حمت والے اور سادہ زندگی گزارنے والے ہیں ان کی جو روزمرہ کی خوراک جو ہے وہ بڑی سادہ ہے بڑی سمپل ہے یہ زیادہ تر دودھ لسی وغیرہ کا استعمال اپنے خوراک میں کرتے ہیں اور سبزیاں پھل وغیرہ سبزیوں کا بھی گھاؤں میں یہ لوگ زیادہ تر سبزیوں کا بھی اگایا جانا یا اس کا کاروبار بھی یہ لوگ کرتے ہیں اور اس سے بھی اپنی روزمرہ کی زندگی کا جو ضرورتے ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں اور اپنے گھار کی استعمال میں بھی لاتے ہیں تو یہ تین بڑے سیکٹر جو ہیں یہ گھاں میں ہے ایگری کلچر ہارٹی کلچر اور اینیمال ریئرنگ اس کے علاوہ جو دوسرے سیکٹر ہیں جیسے ٹرانل سپورٹ سیکٹر ٹرانل سپورٹ سیکٹر میں بھی کچھ لوگ گھاں میں جڑے ہوتے ہیں جس طرح کہ یہاں پہ سڑکوں کا جال اتنا بڑا پیمانے پر نہیں بچھا ہوتا ہے اس لیے کچھ پرسنٹ لوگ جو ہیں اس کے ساتھ بھی جڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو سروس سیکٹر ہے سروس سیکٹر میں بھی بہت سے لوگ اس گھاں کی اس آبادی والے لوگ جو ہیں جڑے ہوتے ہیں کیونکہ انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ گھاں میں بہت کم ہی ہوتا ہے اس لیے لوگوں کا زیادہ تار ذریعہ جو ہے یہ ذریعہ معاش ایگری کلچر ہارٹی کلچر انیمال ریئرنگ اور ٹرنل سپورٹ سروس سیکٹر وغیرہ ہی ہے اس کے علاوہ جو ان لوگوں کا اپنا جو ایک محول ہے وہ بہت اچھا محول بڑا سادہ سادہ لباس پہنتے ہیں سادہ کھانے سادہ زندگی بسر کرنا ایک دوسری کے ہاں آہ بڑے دنوں پر تہواروں پر آنا جانا بڑے محبت سے زندگی گزارنے کے ایک محول جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں گھاؤں میں آہ اور اس کے علاوہ جو آہ جس طرح ہمارے گھاؤں میں مختلف آہ مذہب کی لوگ زیادہ تر تو مسلمان ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ ہمارے سکھ بھائی یا باقی کرسچنز اور پندت کمیونٹی جو ہے کشمیر میں وہ بھی کہیں کہیں پر کامی تعداد میں ہیں لیکن موجود ہیں ان کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ پیش آنا ان کے ساتھ مذہبی رسمات وغیرہ میں ایک دوسرے کو توفی طاہف دینا یہ کلچر بھی ہے یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ بھی ہے اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا خوبصورت محول ایک بڑا تھنڈا ایک تھنڈی ہوا بڑے اچھا محول ایک خوبصورت دیکھنے کو ملتا ہے گھاؤں میں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جب شہر کے لوگ بیزی لائف اپنی کو بھور ہوتے ہیں تو وہ بھی گھاؤں کی طرف اپنا پکنک وغیرہ منانے کے لیے آتے ہیں تو گھاؤں کی خوبصورتی جو ہے وہ اس میں تو شک بات ہی نہیں ہے اس کی تو گھاؤں والے خود ہی جانتے ہی ہیں لیکن شہر کے لوگ بھی جب اپنے لائف کو بھور وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آ کر یہاں دن گزار کر ایک تھنڈا محول ایک اچھے خوبصورتی والا ایک محول دیکھ کر دن کو شام کو پھر سکون سے گھر لوٹتے ہیں اور اس طرح سے یہ جو ہے ہماری گھاؤں کی زندگی جو ہے یا باقی جو محول یہ ہے یہ چلتا ہے اور اس کو آگے بھی اسی طرح اللہ کرے چلتا رہے